بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے ترہم والا ہے اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی بارٹ اس شارسی ویڈیو میں میں آپ سے ایک دو باتیں کنا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ہنجینر سروز جازقالی صاحب ہیں جو کہ سنی تحریک کے سربراہ ہیں ان کا تو سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو این ایک سو پیس میں علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی طرف سے امید وار نامزد کیا ہے شیخ عظیر صاحب کو ان کی مکمل طور پر ہمارے کا اعلان کر دیا ہے اور جو دوسری سب سے اہم بات ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو کچھ بندے نامنہاد عالمتین جو ہیں وہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے حلاب پروپگنڈا پھلا رہے ہیں اور اترازار اٹھا رہے ہیں اور ان کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کر رہے ہیں تو اس میں سے جو ایک پہلی بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو علامہ خادم حسین رزوی صاحب ہے یہ طریقہ ختم انبو کا کام کرتے ہیں اور یہ عبتین کے نام پر اپنی جو انا پارڈ کو چمکا رہے ہیں تو اس میں سے اتراز کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو انہوں نے پارڈی بنائی ہے اس کا نام طریقہ لبائک یا اسولہ کیوں نہیں رکھا طریقہ لبائک پاکستان کیوں نہیں رکھا تو میں صرف ان سے یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی چیز کے دونوں پہلوں کو دکھا کریں کسی ایک پہلوں کو دیکھ کر بات نہ کی جائے ٹھیک ہے اور اس میں اس کا جو آنا فائدہ سما یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی دکان اگر وہ بندہ اس کو احمد کے نام سے مسائل دوپا رکھ لے اور جب وہ اپنے تمام کارڈ وغیرہ فلیکسر وغیرہ اور جیتے بھی اپنے تشیر کے جو مباطعہ کرے گا تو جب وہ نیچے گریں گے تو پھر کنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پہلے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ہم گوارہ نہیں کرتے کہ جب ترحیق اللہ بھائی کا یا اسول اللہ کا نام لکھا ہو تو وہ کسی بھی سے زمین پر گرے تو اسے جو وہ نہ توہین ہو تو اس بھی سے نام خادم رضی صاحب نے اپنی ترحیق کا نام یہ نہیں رکھا تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی جائیں کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ان کو علامہ خادم حسین رضی صاحب سے اتحیق اللہ بھائی کا یاسول اللہ سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے وہ کمران اس پر توجہی کوئی نہیں جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَبَا حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ کی عیدے پڑی جاتی ہے لَبَئِنْ حَدْ لَبَئِنْ لَبَئِنْ یا رسول اللہ سب دیلی ہے ناملزور سب دیلی ہے ناملزور سب دیلی ہے ناملزور سب دیلی ہے ناملزور